گیارہ ہزار من تیل پاکستانی روزانہ سروں پر لگا رہتے ہیں میں جو فوٹو بناتا تھا تو میں پوچھتا تھا کہ آپ جیسے ہیں ویسا دکھنا چاہتے ہیں تو فوٹو بیس رویگا بنے گا اور آپ جیسے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اپنا آپ ویسا فوٹو بنوائیں گے تو پچاس رویگا بنے گا تو ہمیشہ لوگوں نے پچاس روپے والا فوٹو ہی بنوائیا آج یہ وہ بات میں کہنے جا رہا ہوں جو شاید کوئی نہ کہے اگر آپ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے یا آپ کو مارکیٹنگ نہیں کرنی آتی یا آپ مارکیٹنگ نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے تک دو ہزار کے قریب سکسس سٹوریز ریکارڈ کر چکا ہے بزنس ٹاکس آج کی ویڈیو ہماری باقی ویڈیو سے بلکل منفرد ہے آج کی ویڈیو میں ہم میرے پاکستانیوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم سے متعارف کروانے جا رہے ہیں جو آج نہیں اس سے قبل بیسیوں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو اپنا کاروبار لگوا کے کروا کے پاکستان میں لانچ کروا کے دے چکے ہیں بہت سے لوگ کاروبار کرنے کا کروانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس دعویٰ کو دلیل کے طور پر ثابت نہیں کر سکتے میں نے آج اپنے آنکھوں سے لائیو دیکھا کہ کیسے ایک بندے کو کاروبار کا بتایا جاتا ہے اسے فیزیبیلٹی سمجھائی جاتی ہے اور پھر وہ مقام جہاں آکے لوگ کاروبار چھوڑ دیتے ہیں کہ یار میری بس ہوگی اس کی سلوشن بھی یہاں پہ بتائی جاتی ہے اور حل کی جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں پانچ بڑے کاروبار ایسے کاروبار پاکستان کی ہر گلی محلہ قصبہ شہر دیہات میں ایک بندہ گھر میں اپنے بیٹک میں اپنے گھر اپنے گاؤں میں بیٹھ کے ایزیلی کر سکتا ہے کرنا کیسے ہے بنانا کیسے ہے بیچنا کیسے ہے کیا کرنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو اگر آپ اپنا کاروبار کرنے کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سکپ نہ کیجئے گا ساری ڈیٹیل ہر ایک بیزنس کے حوالے سے آپ کو دی جائے گی تھامنل کے اوپر آپ نے پڑھ لیے ہیں کون کون سے بیزنسی ہیں انشاءاللہ انہی کے حوالے سے ساری گفتگو ہوگی اگلے پندرہ منٹ آپ کی زندگی کی بہت سی چیزوں کی بہت سی گتھیاں سلجانے کے لیے آپ کے لیے کافی ہوں گے تو ویڈیو میں لاستک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے السلام علیکم بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ نے ہمارے اوپر اپنا ٹائم انعائیت فرمایا سر بہت سے لوگ ماشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ یوٹیوب یا فیس بک کی ویڈیوز دیکھتے ہوں اور شاہد حسین جوئیہ سے وہ متعارف نہ ہو یا ان کا تعارف ان کے سامنے نہ ہو لیکن پھر بھی بہت سے لوگ نیو ہو سکتے ہیں آپ ان کو اپنا تعارف اپنی زبان مقدس سے کروا دیجئے گا میرا نام شاہد حسین جوئیہ ہے بیزنس ٹاکس کے نام سے پلیٹ فارم ہے فیس بک اور یوٹیوب پہ بیسکلی بیزنس ٹاکس ایک کمپنی ہے ون ونڈو آپریشنز جو لوگوں کو چھوٹے کاروبار شروع کروا کے دیتی ہے دس ہزار روپے سے لے کے دس لاکھ روپے تک کے ایسے بیزنسز جو زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں جس کے اندر پریشانیاں کم ہوتی ہیں سیلز کو لے کے مارکیٹنگ کو لے کے مینفیکچرنگ پیکجنگ اور راو میٹیریلز کو لے کے تو بیسکلی بیزنس ٹاکس جو ہے یہ پریکٹیکل ٹریننگز دیتا ہے اور اس کے بعد ایکزیکیوشنز گرواتا ہے سلوگن یہ ہے کہ آؤ سیکھو ہاری طوار شاہد حسین جویا کے ساتھ لوگ آتے ہیں سیکھتے ہیں رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اچھا اثر ڈیٹیل میں جانے سے قبل کہ آپ کون کون سے بیزنس کر چکے کروا چکے بنا چکے منفیکچر کروا چکے اور منفیکچرنگ کی یا پیکنگ کی فیلٹ کہاں تک ہے یہ ڈیٹیل لینے سے پہلے میں پوچھوں گا شاہد حسین ایک عام شاہد بندہ تھا وہ شاہد حسین جویا بیزنس ٹاک افیشل تک کیسے پہنچا یہ روداد کیا ہے بسیکلی جب اپنا کاروبار شروع کرنے لگا نوکری چھوڑ کے تو مجھے بہت سارے پرابلمز فیس کرنے بڑے مجھے کوئی یہ نہیں بتاتا تھا کہ آپ اپنے بیزنس کو ریجسٹرڈ کہاں پہ کروا سکتے تو میں نے اس میں بڑے دھکے کھائے بہت نقصان کیے پیسے زائے کیے لوگ پیسے کھا گئے لیکن ریجسٹریشن کسی نے نہ کروا کے دی تو ان مراحل میں سے جب میں گزرا تو یوٹیوب چینل جب بنایا تو وہی پرابلمز جو میں نے دیکھے تھے وہ بہت سارے لوگوں کے پرابلمز ہیں تو جو سلوشن میں نے نکالے تھے یعنی جو جگار لگائے تھے تو بسیکلی وہ جگار لوگوں کو بتانا شروع کی ہے کہ آپ کم پیسوں میں یہ ریجسٹریشنز کیسے کروا سکتے ہیں کہ جب میں مشینری بنوانے کے لیے مارکیٹ میں گیا تو کم پیسوں میں مشینری اویلیبل ہی نہیں تھی جس سے بھی بات کرو وہ لاکھوں کرونوں کی بات کرتا تھا بات کرتے تھے جب ہم کے چھوٹی پروڈکشن کرنی ہے تو وہ ہستے تھے کہ یہ چھوٹی پروڈکشن ممکن ہی نہیں ہے پاکستان میں تو اس کے لیے جو جگار لگائے بسیکلی وہ جگار لوگوں کے سامنے رکھے کہ اگر میں یا ہم اس طرح سے کم پیسوں کے ساتھ مشینری بنا کے یا بنوا کے بزنسز کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں میرے پروڈلم کامن مین کے پروڈلم ہیں تو جب اپنے پروڈلم لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بات کر رہے ہیں تو لوگ جڑتے چلے گئے آج سے پانچ سال پہلے جب بزنس ٹاکس سٹارٹ کی تھی تب کوئی جانتا تک نہیں تھا آج الحمدللہ دس ہزار سے زیادہ مایکرو فیکٹریز پاکستان کے اندر لگوا چکے ہیں اور سب سے پہلا کام جس پہ زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے بزنس کو ریجسٹر کرو ریجسٹر بزنس کی جو ویلیو ہے وہ نان ریجسٹر بزنس کی نہیں ہو سکتی فرق کیا ہوگا فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تشہیر کرتے ہیں تو لوگوں اور اداروں کی نظر میں آتے ہیں آپ نان ریجسٹر ہیں تو تشہیر کریں گے کسی اس کی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص بچہ پیدا کرے اور اس کا نام نہ رکھے تو کوئی اس کو اچھو بلائے گا کوئی نتھو بلائے گا کوئی خطو بلائے گا کوئی اوے بلائے گا لیکن جب اس کا نام رکھ دیتے ہیں کہ اس کا نام امجد ہے اس کا نام شاہد ہے اس کا نام ماجد ہے تو سبھی اس کو اس نام سے بڑے پیار اور محبت سے بلاتے ہیں اس کی پہچان بنتی ہے سر بہت شکریہ سر اب میں ڈیٹیل چاہوں گا کہ جو فائف بینسز آج ہم اپنے ویورز کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ساڑا سونا دیس پنجاب کے پلیٹ فارم سے ماشاءاللہ آپ کے پلیٹ فارم سے تو لوگوں نے بہت کچھ سیکھ لیا کچھ ہمیں بھی موقع مل جائے تو وہ پانچ بینسز کون سے ہیں پہلے نمبر پہ تو یہ بتائیے گا دوسرا وہ انڈسٹری کے طور پہ کتنی کتنی اماؤنٹ سے میرا پاکستانی وہ کام کر سکتا ہے دیکھیں ویسے تو بہت سارے بزنسزز ہیں جن میں بزنس ٹاکس لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے پانچ پوچھے تو ہمارا جو زیادہ فاکس ہوتا ہے وہ ایسی پرادکس کے اوپر ہوتا ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ کنزیوم ہو جاتی ہیں اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں تو وہ چیزیں زیادہ بکتی ہیں میں آپ کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جب ہم ایسی لے کے آتے ہیں تو اس کی دس سال کی گرنٹی ہوتی ہے ہمیں دس سال کے لیے ایسی نہیں چاہیے جب ہم جوتہ لے کے آتے ہیں تو وہ ہمیں کم از کم چھ مہینے کے لیے دوبارہ جوتہ نہیں چاہیے کپڑے لے کے آتے ہیں تو پانچ چھ مہینے تک دوبارہ کپڑے لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایسی پرادکس جو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں اپنا وجود ہی ختم کر دیتی ہیں وہ بڑی تیزی سے بھی اور ضرورت بھی اس کی دوبارہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہاؤس اولڈ پروڈکس مثال کے طور پہ جو پانچ چیزیں آپ کے سامنے ابھی میں رکھنے جا رہا ہوں نمبر ون کے اوپر ہے جوسز ابھی جیسے گرمیاں شروع ہو گئی ہیں ہم اپرل میں بات کر رہے ہیں اپرل دوزار تیس میں تو یہ اگلے جو سات مہینے ہیں اس کے اندر اتنے زیادہ ڈرنکس اور جوسز بکنے ہیں کہ مہمان آگیا تو جوس لیاؤ گرمی لگ رہی ہے تو جوس لیاؤ دل کر رہا ہے تو جوس لیاؤ افتاری کرنی ہے تو جوس لیاؤ کوئی بیمار ہو گیا تو جوس لیاؤ تو جوسز یہاں پہ بہت زیادہ فروخت ہوتے ہیں تو یہ ایسا بزنس موڈل ہے کہ جس نے جوسز کا بزنس کیا اس نے ساری زندگی دوبارہ کوئی اور بزنس نہیں کیا اس کی ریزنز کیا ہیں ایک تو اس کی سیل بہت زیادہ ہے نمبر دو اس کے اندر ادھار نہیں ہوتا اور نمبر تین یہ پروفٹ بہت ہے اس کے اندر یعنی بنانا بھی آسان ہے پیک کرنا بھی آسان ہے اور بیچنا بھی آسان ہے ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ سپلائی پوری نہیں ہوتی خاص طور پر جو ڈبے والا جوس ہے وہ تو ہر وقت پریشر میں رہتا ہے کہ جو بنانے والے ان کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں اور دو اور دو اور دو تو یہ بزنس بہت اچھا ہے کم از کم یہ تین لاکھ روپے میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے تو چھوٹے بزنسز یہ گھر میں شروع کیا جا سکتا ہے جوس جاتا ہے پیا گیا اور اپنا وجود ختم گیا اس کی طلب دوبارہ ہوتی ہے اس کے پیک سائز بڑے میٹر کرتے ہیں پیک سائز جب بھی بنایا جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر آپ ایک چیز دیکھئے گا کہ وہ پیاس کو مکمل ختم نہیں کرتے بندے کا دل ہوتا ہے کہ ابھی دو تین گھوٹ اور پیلوں اور ڈبا اور بوتل ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے پھر اس کی آوازیں آتی ہیں تو جوس بزنس جو ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اس کے راو میٹریلز آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں اس کے پیکنگ میٹریل آسانی سے دستیاب ہیں اس کی ٹریننگز دستیاب ہیں اور ایگزیکیوشن بہت ایزی ہے دوسرا بزنس ضرورت کی سیز کی ہوتی ہے اس کو بڑا غور کرنے کی دیکھنا ہوتا ہے یہ تو ہو گیا سیزنل بزنس ایک ہے کاسمیٹکس بزنس ہر بندہ اور بندی اس کو چاہیے کہ وہ گورا دکھے خوبصورت دکھے یہ ایک ضرورت ہے یہ ایک نیڈ ہے اس نیڈ کو کیش کرتے ہوئے کاسمیٹکس انڈسٹی یہاں پہ جو ہے نا اپن بھی میں رات ہی فیس بک پہ ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ فوٹوگرافر جو ہے ایک فوت ہونے سے قبل اس نے اپنی جو لکھی یہ آداشت نے تو اس میں کہا کہ میں جب فوٹو بناتا تھا تو میں پوچھتا تھا کہ آپ جیسے ہیں ویسا دکھنا چاہتے ہیں تو فوٹو بیس روپے گا بنے گا اور آپ جیسے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں اپنا آپ ویسا فوٹو بنوائیں گے تو پچاس روپے گا بنے گا تو ہمیشہ لوگوں نے پچاس روپے والا فوٹو ہی بنوایا مطلب لوگ اپنے آپ کو زیادہ اچھا بہتر انداز میں گوڈ لوکنگ ہینڈسم دکھانا جاتا ہے تو اس کے لئے کاؤسمیٹکس جو ہے اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں تو منیمم کونٹیٹی اماؤنٹ کی اگر بات کی جائے آپ اپنا ریجسٹرڈ برینڈ لیکن آؤٹسورس کریں تو ففٹی تھاؤنٹ پچاس ہزار روپے میں آپ اپنی ایک پروڈیکٹ جو ہے نہ وہ کوئی بھی لانچ کر سکتے ہیں یہ بھی جاتی ہے اگر آپ کی پروڈیکٹ ریزلٹ آرینٹڈ ہے تو اگلے پانچ سے سات دن کے اندر ہی کسٹمرز کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ پروڈیکٹ ہمارے لئے ہیلپ فول ہے یا نہیں یہ بھی ختم ہو جانے والی یہ بھی ختم ہو جانے والی چیز ہے مطلب پندرہ سے بیس دن کے اندر یہ بھی ختم ہو جانے والی کاؤسمیٹکس کوئی اور اس کی رینج بڑی وسیع ہے مطلب اس میں بیوٹی کریمز ہیں نائٹ کریمز ہیں ہیل کریمز ہیں اس کے بعد شیمپوز ہیں مسکاریں ہیں آئی لائنر ہیں لپسٹکس ہیں سیرمز ہیں تو بہت ایک نہ بڑی رینج ہے جتنا بھی سرمایہ ہو اس فیلڈ کے اندر کم ہوتا ہے لیکن پچاس ہزار ویسے یہ بھی سٹارٹ کیا ہے اور تیسرے نمبر تیسرے نمبر پہ ہیں ڈیٹرجنٹس اور سوپس دیکھیں ہم روزانہ نہاتے ہیں سابون استعمال ہوتا ہی ہوتا ہے ہم کپڑے دھوتے ہیں ڈیٹرجنٹ استعمال ہوتا ہی ہوتا ہے گھر میں جاتی ہیں یہ دونوں چیزیں ہفتے کے اندر اندر ختم ہو جاتی ہیں پھر ضرورت پڑتی ہے سابون صرف لے ہو سابون صرف لے ہو نہیں تین چیزیں ہیں سابون صرف سرخی میک اپ یہ نہ بولیں یہ بڑا ضروری ہے تین چیزیں تو جو ڈیٹرجنٹس ہیں اور سوپس ہیں یہ بزنسز بڑے ہی زبردست بزنسز ہیں ابھی تک دو ہزار کے قریب سکسس سٹوریز ریکارڈ کر چکا ہے بزنس ٹاکس یعنی جنہوں نے بزنس ٹاکس پلیٹ فارم سے بزنسز شروع کیے مختلف صرف یہ سوپ اڈ ڈیٹرجنٹ نہیں آل اوور یعنی جو فورٹی بزنسز ہیں سب پہ دو ہزار سکسس سٹوریز ہیں مطلب انہوں نے کم چھوٹے پہمانے پہ شروع کیا ایک کمرے سے اکیلے آج وہ ایک سے دو یا تین ہو گئے ہیں ایک کمرے سے نکل کے بیلنگ میں شفٹ ہو گئے ہیں یا چھوٹی مشینری سے بڑی مشینری پہ شفٹ ہو گئے ہیں ایسے لوگوں کی دو ہزار سکسس سٹوریز بما ان کے ٹیلی فون نمبر اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں کہ جاؤ فون کرو دیکھو ملو اگر ان کو لگتا ہے کہ یار واقعی یہ ہیلپ فول ہے یا کام کرتا ہے تو ضرور یہ کام کرنا چاہیے دو ہزار ریکارڈ ہو چکی ہیں ہر ہفتے ایک ہم اپلوڈ کرتے ہیں مہینے میں چار سکسس سٹوریز ہم دے رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی ریشو ہے اور فون نمبر کے ساتھ دینا یہ ایک اچیومنٹ ہے بلکل اچھا جو سوپ اور ڈیٹرژنس کا کام ہے یہ ایک لاکھ روپے سے سٹارٹ کیا جا سکتے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی حدود و قیود نہیں ہے کہ کتنا سرمایہ ہونا چاہیے بلکل چوتھے نمبر پہ آتا ہے آئل بزنس آئل کی آج میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں حافظہ گیارہ ہزار من روزانہ ہم تیل سروں پہ لگا رہتے ہیں گیارہ ہزار من تیل پاکستانی روزانہ سروں پہ لگا رہتے ہیں کتنی بڑی فگر ہے یہ اور سارا ملکہ اتنا بڑا مارکٹ میں گیپ ہے جو کھانے میں استعمال ہوتا ہے وہ الگ ہے جو انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے آئل وہ الگ ہے یہ میں صرف اس کی بات کروں جو سر پہ لگا لیا جاتا ہے صرف پاکستان میں صرف پاکستان میں گیارہ ہزار من یہ سروں پہ اتنی بڑی مارکٹ ہے اور پاکستان کے اندر اللہ کا دیا سب کچھ ہے سرسوں ہے السی ہے کلونجی ہے بدام ہے خروٹ ہے خوبانی ہے لیکن ہم اس کا تیل نہیں نکالتے یہ میرے میں نے بھی انیلیسز کیا کہ پاکستان کے نوردن ایریاز میں سے زیادہ لوگ آئل فیکٹریز کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کی کیا ریزن وہاں پہ خوبانی اخروٹ بادام بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے اتنی وافر مقدار میں کہ وہ جانوروں کو کھلا دیتے ہیں ہم یہاں پہ سینکڑوں روپے کیجی خرید کے کھاتے ہیں وہ وہاں جانوروں کو کھلا دیتے ہیں تو جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا آئل اتنا مہنگا بکتا ہے تو پھر وہ آئل بزنس کی طرف میرا خیال ہے کہ آپ کی مشین بھی زیادہ ان علاقوں میں زیادہ جاتی ہوگی قدر پنجاب کے میدانی علاقوں بلکل خاص طور پہ جو ہمارا سکردو اور گلگت کی بیلٹ ہے یہاں پہ بہت اچھی یعنی اس کی سیلز ہیں دوسرا جہاں پہ سرسوں ہوتی ہے وہاں پہ تو بہت زیادہ سیلز ہیں کراچی کے اندر اس کی اچھی ڈیمانڈ ہے کیونکہ وہاں پہ آئلز کی شارٹیج ہے اور خالص تیل تو ملتا ہی نہیں اور یہ بزنس دو لاکھ روپے میں سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور حدودوں کے یود اس کی بھی نہیں ہے کہ جتنا پیسہ ہو کم ہے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ہمیشہ پیسہ جو ہے وہ ضرورت رہتی ہے یعنی کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہف ہے انہف کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر بزنس کی بات کی جائے تو مکان دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بہتات اندازے کے مطابق ساٹھ لاکھ سے زیادہ گھر ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ مہنگے پینٹس افورڈ نہیں کر سکتے تو آئل بیس کی وجہ واتر بیس جس کو ہم ڈسٹیمپر کہتے ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور اس کی مایکرو فیکٹی جو ہے وہ بھی تین لاکھ روپے میں لگائی جا سکتی ہے اس کے لیے کوئی بڑا سرمایہ درکار نہیں ہے اس میں ایک ریزن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوکل جو پینٹس پینٹ بگرہ ہیں ڈسٹیمپرز ہیں ان میں وہ کوالٹی نہیں ہوتی اس میں مشینوں کا رول نہیں ہوتا اگر کوالٹی بنائی جائے تو کیا پھر بھی یہ پروفٹ آف مارجن اپنے بنانے والے کو دیکھ جائیں گے پاکستان کی جو پانچویں بڑی سیل ڈیٹرجنٹ کی جس کمپنی کی ہے اس کے پاس کوئی مشین نہیں ہے ڈیٹرجنٹ بنانے کی وہ بیلچوں سے بناتے ہیں بہت اچھی بنتی ہے نو ڈاؤٹ وہ پروڈک میں نے کئی مرتبہ استعمال کیا ہے اس کی کوالٹی کو مشینوں کی کوالٹی پہنچ ہی نہیں سکتی تو مشین میٹر نہیں کر رہی ہوتی میٹر کر رہا ہوتا ہے راو میٹیریل کمپوزیشن کہ آپ نے کون سا میٹیریل ڈالا کس مقدار میں ڈالا کیا وہ بیلنس ہے یا نہیں ہے جب آپ بیلنس رکھ کے اچھی چیز فارمولیٹ کرتے ہیں تو وہ پروڈک بکتی ہی بکتی ہے نمبر ون نمبر ٹو کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کر لینے کے لیے پیسہ اور مشینری ہی کافی نہیں ہوتی ہمارا پاکستانی نوجوان جتنا بھی بندے کاروبار شروع کرتے ہیں ان میں سب سے بڑا خلا یا سب سے بڑا پرابلم پتہ کیا ہے وہ ہر چیز کے لیے بجٹ رکھتے ہیں اپنی پروڈک کی ریجیسٹریشن کے لیے بجٹ رکھتے ہیں وہ بلڈنگ قرائے پہ لینے کے لیے یا اپنی بنانے کے لیے بجٹ رکھتے ہیں وہ اپنے راو میٹیریلز کے لیے پیکنگ میٹیریلز کے لیے سیلز مینوں کے لیے گاڑیوں کے لیے رکشوں کے لیے کیری ڈبوں کے لیے ہر چیز کے لیے بجٹ رکھتے ہیں وہ ایک چیز کے لیے بجٹ نہیں رکھتے اور وہ ہے مارکیٹنگ جب تک کوئی بھی بندہ اپنے بزنس شروع کر رہا ہے جو بھی اس کا جتنا بھی سرماعہ ہے اس کا دس سے پندرہ فیصد مارکیٹنگ کے لیے نہیں رکھے گا اس کا بزنس نہیں چلے گا آج یہ وہ بات میں کہنے جا رہا ہوں جو شاید کوئی نہ کہے اگر آپ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے یا آپ کو مارکیٹنگ نہیں کرنی آتی یا آپ مارکیٹنگ نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بزنس سٹارٹ مت کیجئے گا وہ پیسہ چیاریٹی کر دیں یا اگر مجھے لا کے دے دیں کسی نہ کسی کے کام آ جائے گا وہ آپ کے کام تو نہیں آئے گا جی سر اس وقت تو جیسا کہ ہم خانے وال میں بیٹھے ہیں جو ہیڈ آفیس ہے باقی پورے پاکستان سے لوگ بلکہ پوری دنیا سے لوگ ویڈیو کو انشاءاللہ دیکھیں گے تو ہر بندہ تو خانے وال آ نہیں سکتا تو اس والے سے کوئی بھی بندہ بزنس سیکھنے کے لیے جیسے کہ آپ نے کہا فورٹین بزنس ہے آپ کے کوئی اور بزنس کرنا چاہے وہ کہاں آئے کیا ہیلپ لائن کیا ہے آپ کی ہیلپ آؤٹ آپ کیسے کرتے ہیں اور اگر ویسے کوئی سٹڈی کرنا چاہے آپ کے بزنس تو اس کے لیے کون سا پلیٹ فارم ہے دیکھیں بزنس ٹاکس کے پاکستان کے دس شہروں کے اندر فرنچائزز ہیں وہاں پہ ٹریننگز فری ہوتی ہیں پشاور میں راولپنڈی لاہور ساہی وال فیصلہ باد ویہاڑی خانے وال ملتان اور رحیم یار خان اور ان سارے آفیسز کو ہمارا ایک ہی ٹیلی فون نمبر کونیکٹ کرتے ہیں اگر آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں ورنہ سکرین پہ دیجئے گا 0304 11 11 812 نمبر ایک نمبر ٹو لیٹریچر کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہ کتاب پڑی ہوئی ہے ایک کتاب پانچ کاروبار میں دکھانا چاہوں گا ایک کتاب پانچ کاروبار اس کے اندر جو ہے سابن سازی ڈسٹیمپر کا کاروبار جانوروں کی خوراک کا چھوٹا کاروبار واشنگ پاودر بیزنس اور جوس بنانے کی چھوٹی فیکٹری کی مکمل تفصیل موجود ہے یہ میں پڑھ لوں جی ہے آپ کے لیے جی جی بھی وزہ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی میرے لیے بہت سی نئی چیزیں تھیں اور انفرمیشن بھی بہت سی نئی ملی بڑی انفرمیٹیو ویڈیو تھی اگر آپ ان بزنس کے علاوے بھی کوئی اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہیڈ آفیس پہ جا سکتے ہیں جیسا کہ سکرین کے اوپر نمبر بھی آ رہا ہے آپ یہ ہیلپ لائن کا نمبر ہے جو شہر آپ کے قریب ہے آپ اس شہر سے جا کے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو ان بزنس میں سے کونسا بزنس اچھا لگا ہے آپ اس کو کمیٹ باکس میں ضرور کورٹ کیجئے گا اور مزید کس بزنس کی آپ کو ڈیٹیل سپیسیفک ایک بزنس پہ کس بھی ویڈیو چاہیے آپ وہ بھی اپنے نام کے ساتھ کمیٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی کمیٹس کی تابداری کرتے ہوئے دوبارہ ایک سیشن کیا جائے گا اپنے میزبان حافظ اکرام کو دے اجازت انشاءاللہ نئے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ نے کے بعد